موسیقی لیکن حکومت سے نراز ہو جاتے ہیں اور اس وقت وہ پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں دوسری طرف پر اگر بات کی جائے تو آج علی امین گنڈاپور سے بھی ملاقات ہوئی جس میں وزیر تاوانائی بھی موجود تھے جہاں پر صوبے کی صورتحال پر اچھے خاصی دیر تک بریفنگ بھی دی جاتی رہی اور اس کے ساتھ ساتھ علی امین گنڈاپور صاحب نے یہ بھی کہا کہ ایسی ایک دو ملاقاتیں اور بھی ہوں گی اور پلٹیکلی چیزوں کو وہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں ایسا ہی کچھ اظہار جو ہے وہ پاکستان پیپس پارٹی کے سینے رہنمہ اور قائم مقام صدر پاکستان یوسف رضا گلانی صاحب نے آج میڈیا کے کچھ لوگوں سے ملاقات کی اور وہاں پہ بھی اپنی باتوں کا اظہار کی اور انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپس پارٹی اور بالخصوص آصف علی زرداری صاحب یہ پیشکش آلیڈی کر چکے ہوئے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون اپنے مابین ہونے والے جتنے بھی تنازات ہیں ان کو ٹیبل پر بیٹھ کر سالف کر لیں اور اس کے بعد آئین اور قانون کہ انہوں نے گین بات کی کہ پاکستان پیپس پارٹی نے ہمیشہ آئین اور قانون کی ہی بات کی ہے آج وزیر داخلہ نے ایک سٹریٹمنٹ اور بھی دی ہے جس میں انہوں نے کئی موقف رہا ہے کہ افرانستان کی سرزمین جو ہے پاکستان کی گینش استعمال ہوتی رہی ہے اس کو مزید استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا اور جو اس وقت ہمیں مطلوب دہشتگرد ہیں ان کو فورت روپے گرفتار بھی کیا جائے گا ایسے ہی کچھ پرائنس طرف پاکستان نے بھی کہا ہے کہ دہشتگردی کا خاتمہ ہونا چاہیے یہ تمام طرح پولٹیکل سیچویشن اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر دہشتگردی کے معاملات ہیں جس کو ڈیل کیا جا رہا ہے اپنے پینل کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا پینل اس وقت اس حوالے سے کیا رائے رکھتا ہے ہمیں جوائن کر رہے ہیں آزم چودری صاحب محمد دشادری صاحب اپنے پینل کو خوش آمدید کہتی ہوں آزم صاحب مولانا صاحب سے ملاقات اس کے بعد گنڈاپور صاحب سے ملاقات کی جا رہی ہے یہ بیک ٹو بیک جو ملاقاتیں کی جا رہی ہیں اور بیک ڈور بھی ملاقاتیں کی جا رہی ہیں کیا کوئی ڈپلومیسی ہے یا کچھ میسیجز دیے جا رہی ہیں سٹیٹ نہیں مل رہی لیکن یہ مل رہی ہیں اور ناراض لوگوں کو راضی بھی کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ فائدہ دیکھیں پہل سب سے پہلے تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ موسن نکوی صاحب نمائندگی کس کی کر رہے ہیں کیا وہ بحیثیت وزیر داخلہ پاکستان کی نمائندگی کار رہے ہیں یا کسی اور کی نمائندگی کار رہے ہیں کیونکہ جب وہ نگران وزیرہ اللہ تھے اس سے پہلے تھوڑا سا اور پیچھے جائیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ موسن نکوی صاحب تھے جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو رابطوں کا ایک فقدان تھا اس کو ختم کرنے وہ موامن ثابت ہوئے تھے اور انہوں نے ملاقاتوں کا ایک سلسلہ شروع کروایا تھا اس کے بعد جب وہ نگران وزیرہ اللہ تھے یہ وفاقی حکومت بننے جا رہی تھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان جب تھوڑا سا ایک ڈیڈ لوگ پیدا ہو رہا تھا اس میں بھی انہوں نے ایک ملاقات ارینج کی تھی دو بڑوں کے درمیان اپنے گھر کے اندر تو اس میں اس حکومت سازی میں ان کا ایک بڑا قلیدی کردار ہے اور بحیثیت نگران وزیرہ اللہ انہوں نے جو رول پلے کیا بالخصوص ایک پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگانے والا اس میں بھی موسیل نکوی صاحب نے ان پارٹیوں کا اعتماد حاصل کیا آج کیونکہ جو ایک اس وقت صورتحالہ سیاست کی تو بہت ساری جماعتیں ہیں وہ اس وقت تحریک میں جانا چاہ رہی ہیں حکومت کے خلاف کھڑی ہیں جن میں مولانا فضل الرحمن کا ایک امپورٹن رول نظر آ رہا ہے اگر مولانا فضل الرحمن کو قائل کر لیا جاتا ہے حکومت اس میں کامیاب ہو جاتی ہے تو میرا حیال ہے یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہوگی ہے اس حکومت کی کیونکہ ہم بار بار اپنے اس شو میں بات کر چکے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن کو آپ انڈر ایسٹی میریٹ نہیں کر سکتے سیاسی طور پر پارلیمنٹ کے اندر ان کے پاس سیٹیں تھوڑی ہیں زیادہ ہیں وہ اپنی جگہ پہ لیکن ان کے پاس سٹریٹ پار موجود ہے جس کو آپ کسی بھی صورت اگنور نہیں کر سکتے ان کے پاس مدرسوں کے سٹریڈنٹس ان کی اپنی جماعت اور ماضی کے اندر ایک ہم نے دیکھا بھی ہے کہ اگر وہ احتجاج کرتے ہیں یا دھرنا دیتے ہیں تو حکومتوں کے لیے ایک پرشانی کا باعث بنتے ہیں اور اگر مولانا کو یہ منیج کر لیتے ہیں قائل کر لیتے ہیں جس طرح ابھی انہوں نے ملاقات کیا جو کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مولانا صاحب کی جو شکایات تھی وہ موسیٰ نکوی صاحب نے دور کرنے کی کوشش کی ہے اور مولانا صاحب کا خاصی عادتہ کہ اس میں قائل بھی نظر آئے ہیں اگر قائل کر لیتے ہیں تو یہ جو احتجاجی ایک تحریک ہے وہ اس کو ایک ضرور دچکہ لگے گا کیونکہ وہ لوگ جو باقی جماعتیں اس میں تحریک میں جا رہی ہیں ان کو یہ تھا کہ مولانا صاحب اس میں شامل ہوں یا نہ ہوں الائنس پہ لیکن اگر احتجاج میں ہوں گے تو ان کو سٹینٹھن کریں گے یہ موسیٰ نکوی صاحب کی ایک بڑی اچیویمنٹ ہے اگر مولانا صاحب کو قائل کر لیتے ہیں لیکن ان کے پرانے تلقات ہیں مولانا صاحب سے اور مولانا صاحب نے ان کی بات اگر مان لی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے گنڈا پور صاحب کی طرف بھی آئیں گے لیکن پہلے مولانا صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہیں نوشاہ صاحب اس وقت جو مولانا صاحب جس طرح کا سٹریٹس اپنے پاس رکھتے ہیں اور جیسے ابھی بڑی ڈیٹیل سے بتایا عظم صاحب نے کہ ان کے پاس نو ڈھاوٹ ایک پاور تو موجود ہے وہ سٹریٹ پاور تو رکھتے ہیں اپنے پاس ان کو منا لینا اور اس موسیٰ نکوی صاحب کا گین خبروں میں آنا اور اس طرح کے معاملات کو ڈیل کرنا یہ کسی کے کہنے پر کیا جا رہا ہے یہ کس طرح سے چیزوں کو ڈیل کیا جا رہا ہے کیونکہ حکومت سے تو نراز ہے مولانا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے چوئی صاحب نے آپ کو اشارہ کر دیا تھا لیکن آپ نے پتہ نہیں کیوں اس کو کریدنا چاہتی ہیں آپ موسیٰ نکوی پولٹیشن نہیں ہے اگر آپ اتنی سی بات سے سمجھ جائیں تو میرا خیالہ کافی ہے کہ یقیناً ان کے پیچھے سیاسی جماعت کی بیکنگ تو نہیں ہوگی جن کی ہوگی وہ آپ کو بھی پتا ہے اور چوئی صاحب کو بھی پتا ہے سب کو پتا ہے دیکھئے بات کیا ہے بات یہ ہے کہ ملک کو اس وقت کسی اس کی ضرورت ہے ہم بارہائے اس چیز پر بحث کرتے ہیں کہ ملک کو اس کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے کیونکہ اگر سیاسی استحکام نہ آیا تو آپ جتنی مرضی ایفرٹس پٹ کر لیں جتنا مرضی ایکانومی کو ٹریک پر ڈالنے کی کوشش کریں آپ اس کے سمراج جو ہے ہم آدمی تک نہیں پہنچا سکتے اور ابھی تو آپ جیسے کہتے ہیں کہ پلان کے مطابق اور بڑا پھوک پھوک کر قدم رکھ کر چلتے چلے جائیں تو ابھی ایک وقت چاہیے ایک وقت درکار ہے اس پوزیشن پر آنے میں جہاں پر آپ آ کر آم آدمی کو ریلیف دے سکے مہنگائی کام ہو رہی ہے کچھ حد تک اس میں جیسے کہتے ہیں کمی آئی ہے کچھ اور چیزوں کے اوپر کام کیا جا رہا ہے وہ سارا کچھ اپنی جگہ اپنی جگہ درستے لیکن سرز کیجئے کہ اگر کل یہاں سڑکوں پر سڑکیں بند ہونا شروع ہو جائیں اور دھرنے شروع ہو جائیں یا آپ کی جو سیاسی جو استحقام ہے اس کو بزید اس میں پولرائزیشن پہلے ہی بہت شدید ہے اور وہ اگر بگڑنا شروع ہو جائے تو آپ کی ساری جو معاشی جو آپ نے محنت کی اب تک کی اور جو آئندہ آپ کرنے کی توقع رکھتے ہیں وہ سارے کی ساری ڈاؤن ڈرین چلی جائے گی آئی ایم ایف نے بھی یہی آپ کو کہا ہے کہ جناب آپ سارا کچھ کر رہے ہیں لیکن یہ سیاسی استحقام پیدا کرنے کی اب آجائے مولانا فضل الرحمن کی طرف دیکھئے میں نے شاید آپ کو یاد ہو میں نے پہلے بھی کہا تھا مولانا فضل الرحمن جو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کوئی غیر آئینی طریقے کار اختیار نہیں کریں گے وہ انہوں نے تحریک انصاف کی دفعہ بھی اس طرح کا کوئی غیر آئینی طریقے کار اختیار نہیں کیا تھا چونکہ وہ آئین کے تناظر کو ہمیشہ مدے نظر رکھتے ہیں تو چونکہ وہ مدے نظر رکھتے ہیں اور وہ آئین کے دائی بھی ہیں وہ اس کی سپورٹ بھی کرتے ہیں اور اس کے اوپر بڑی بحث اور مباعثہ بھی کرتے ہیں تو وہ اعتجاج وہ ضرور کرنا چاہتے ہیں چند دن قبل پاکستان تحریک انصاف کے وفد نے تین دن قبل مرخل ملاقات کی تھی جب مولانا فضل الرحمن سے تو یہ خیال تھا کہ کافی عد تک اس کے اندر چیزیں کچھ تیہ ہوئی ہیں جب وہ چیزیں تیہ ہوئیں اس کی خبر آئی ہوگی تو یقیناً حکومتی جو سرکلز ہیں وہاں پر تشویش کا اظہار ہوگا وہاں پر بحث بھی ہوگی وہاں پر ذمہ داریاں بھی لگی ہوگی اور وہ ذمہ داریاں اگر محسن نقمی صاحب نبھا سکتے ہیں اچھا طریقے سے تو وہ انہوں نے نبھانے کی کوشش کی ہے لیکن جو مولانا فضل الرحمن صاحب ہیں سٹریٹ پاور رکھتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیسے چلیں گے یہ ایک بہت بڑا معاملہ اور آپ یہ دیکھئے جس تحریک کی آپ بات کر رہے ہیں اب تک اس تحریک کی طرف سے کوئی عملی معاملہ جو ہمارے سامنے نہیں آ سکا کچھ ملاقاتیں ضرور ہوئیں فیصل آباد کے جلسے کی بات ہو رہی تھی وہ نہیں ہو پایا پھر ہم آپ کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ جو اس تحریک کے جو روئے رواہ ہیں اچھے کے ذریع صاحب وہ بھی منظر عام سے غائب ہیں تو اس طرح کا تو شاید معاملہ ہمیں فیلحال نظر نہیں ہے یہ ضرورت ہے پاکستان تحریک انصاف کی یا پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ معاملات ان کے جو بھی جو بھی گریوینسز ہیں اس کو دور کیا جائے لیکن میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے جتنے بھی میمبران پارلیمان میں ہیں اور جتنے بھی سوائی سطح پر ان کے لوگ ہیں یہ سارا کچھ جو ان کے گریوینسز ہیں یہ معاملات ہیں بجائے اتجاج کے بجائے سڑکوں پر آنے کہ آپ یہ سارے معاملات پارلیمان میں تیہ کریں پارلیمان کی روایت ڈالیں کہ پارلیمان کے اندر آپ ساری چیزوں کو تیہ کریں گے قومی اسمبلی وہ جگہ ہے جہاں پر تمام صوبوں کی نمائندگی موجود ہے سینٹ میں ان کی نمائندگی موجود ہے یہ سارے معاملات تمام سیاسی جماعتوں کو ویدن دی پارلیمنٹ تیہ کرنے چاہیے وہاں پر بیٹھ کر بات کرنی چاہیے اور آج جو بحث ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ یہ کہہ لیں کہ دوزار اٹھارہ تیرہ کے انتخابات پہ کوئی سمجھتا تھا کہ یہ غلط تھے دوزار اٹھارہ میں یہ سمجھتے تھے کہ یہ غلط تھے دوزار چومیس پہ بھی یہ آرگومنٹ ہے غلط ہے تو کم از کم اب آپ دوزار اٹھائیس کے انتخابات کے لیے کام کر لیں تو آج آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں ورنہ دوزار اٹھائیس انتیس یا جب بھی انتخابات آئندہ ہونے ہیں تب پھر اب یہ سی بحث کے اندر ہوں گے فرق صرف یہ ہوگا ایک جماعت کی جگہ کوئی اور جماعت ہوگی وہ جو دوسری جماعت ہوگی وہ اس کے خلاف بات کر رہی ہوگی تو ہمیں چیزوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا اچھا آزم صاحب پہلے تو پاکستان طریق انصاف کی طرف سے یہ شکایت سامنے آ رہی تھی اور علی امین گنڈاپور صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ انہیں بانی طریق انصاف سے ڈیالا جیل میں نہیں ملے دیا جارہا آج ان کی ایک گھنٹے کی ملاقات بھی ہوئی اس کے کچھ نوٹس بھی سامنے آئے اور اس کے بعد اب محسن نکوی صاحب جس طرح سے ان کی آج ملاقات ہوئی ہے اور خود گنڈاپور صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کس طرح کی ایک دو ملاقاتیں اور ہوں تاں کہ پلٹیکل چیزیں جو ہیں وہ بھی ٹھیک ہو سکیں تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس چیز کو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر علی امین گنڈاپور کو بحثیرت ہے وزیراعلا کے بھی ان کو اگر ان کے پارٹی کے چیرمین عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جارہی تھی تو یہ غلط تھا یہ کسی بھی طور پر قانونی طور پر یہ ٹھیک نہیں ہے نہ جیل رولز اس کو منع کرتے ہیں نہ کوئی قانون اسے روکتا ہے چلیں اب اگر ان کی ملاقات ہوئی ہے زیرے داخلہ بھی وہ ہیں اور اس وقت ان کا میرا خیال ہے کہ یہ جو علی امین گنڈاپور صاحب اور دوسرا مولانا فضل الرحمان صاحب ان سے جو ملاقات ہیں ان کا ایک اور مقصد بھی ہے جو واضح طور پر نظر آ رہا ہے جو ٹیررزم اور ٹیررزم کے پی کے اندر ہو رہی ہے آپ دیکھیں کہ کے پی جو ہے وہ اس وقت ابھی جو حالیہ ایک واقعہ پیش ہے پیش آیا پیش آیا پیش آیا پیش آیا پیش آگر میں آیا اور ہمارے دو جوان اس میں شہید ہوئے ہیں اور یہ بڑی الارمینگ ہے دہشتگردی کی صورتحال کیونکہ دہشتگرد اس وقت بھی جو ہے نا وہ سہر اٹھا رہے ہیں اور ان کو اسی وقت کچلنے کی ضرورت ہے اگر ہم نے پھر دیر کر دی تو ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا اور اس وقت ایسا ہی ایسا ہی ایف سی کے پلیٹ فارم سے ہم انویسمنٹ کے لیے چل رہے ہیں آگے جا رہے ہیں اور اس موقع کے اوپر اگر دہشتگردی ہوتے ہیں جس طرح چائنیز کے اوپر اٹیک ہوا تھا وہ ہمارے سارے منصوبوں کو ثبتاج کرے گا تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ان ملاقاتوں کے اندر زیادہ مقصد جو ہے وزیر داخلہ کا وہ دہشتگردی کی روک تھام کے لیے ان کی سپورٹ حاصل کرنا اور صوبے کا جو کردار ہے وہ انشور کرنا ہے کہ صوبے نے کیونکہ جب تک تمام صوبے وفاق اور ہماری سیکیورٹی فورسز کے تمام ادارے صوبائی اور وفاقی یہ مل کے ایک پیج پر نہیں آئیں گے ہم دہشتگردوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہم ان کو روک نہیں سکتے اس کے لیے ہمیں سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا اور کے پی کے اندر دہشتگردی کا مطلب ہے کہ وہاں کی پولیش سیٹیڈی وہ سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ کھڑی ہوگی تو زیادہ بہتر طریقے سے ان کے ساتھ لڑا جا سکتا ان کا کلا کما کیا جا سکتا ہے دوسرا آجات ہے مولانا فضل الرحمان صاحب ان کا بڑا جو طالبان ہے ان کو ایفیکٹی بھی ہیں ان کے اوپر حملے بھی ہو چکے ہیں اور اس میں ایک دھڑا ایسا ہے جو مولانا صاحب کا ان کی بات کا احترام کرتا ہے اور مولانا صاحب کی بات سنی جاتی ہے وہاں پہ تو مولانا صاحب بھی اس میں بڑا ایک ایفیکٹیو رول پلے کر سکتے ہیں تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ سیاسی طور پہ تو ملاقاتوں کا ایک پرسپیکٹیو ہو سکتا ہے لیکن جو بینگا وزیرہ داخلہ اور بینگا وزیرہ وزیرہ علا یہ ملاقات کا زیادہ مقصد یہ ہوگا دہشترگردی کی روک تھام کے لیے مل کے کام کرنا نشاہ صاحب دہشترگردی کی جہاں پہ بات کی جا رہی ہے ہم نے لکھا تھا کہ ٹیررزم کے حوالے سے آج خود محسن نکی صاحب نے بھی کہا کہ اخوانستان کی سرزمین کس طرح سے یوز ہوتی رہی ہے اور بالخصوص اگر بات کی رہے خبر پختون خوا کی تو پشاور میں جس طرح سے پولس لائن پر اٹیک ہوئے اور بہت سارے ایسے واقعات موجود ہیں اور پھر ایس آئی ایف سی کا آنا پھر چائنیز بھی آن پر موجود ان پر بھی اٹیک ہونا یہ جو ملاقات اب ہوئی ہے اور ٹیررزم کے جو واقعات ہو رہے ہیں پشاور میں ایک اور واقعہ ہو چکا ہوا ہے جو کے پی کے ہیں وہ اویس لگاری صاحب کی موجودگی میں وزیر داخلہ سے بھی ملاقات کرے ہیں دیکھیں یہ کمپوزیشن سے ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ وہاں دو ایشوز دسکاس ہو ہیں پہلا ایشو وہ ہے جو بجلی سے متعلق ہے جس کی وجہ سے اویس لگاری وہاں موجود تھے اور دوسرا ایشو جو ہے وہ دہشتگردی سے متعلق ہے کیونکہ وہاں انٹیریئر منسٹر موجود تھے اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو دہشتگردی والا معاملہ یہ تو ہمارے سامنے ہے اس میں کوئی دھکی چوب آدمی آج جو محسن نکوی صاحب نے جو تفصیلات دیئے اور جو نیکٹا کی طرف سے تفصیلات سامنے آئی ہیں جس کے مطابق جو بشاہم واقعہ ہے اس کے اندر جو گاڑی استعمال کی گئی ہے وہ جیپنیز گاڑی ہے اور وہ بغانستان کے تھرو ہی آ سکتی ہے اترائیز وہ تو ہمارے ہی آ سکتی ہے گیارہ لوگ ہیں جو انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں جن سے یہ نیٹورک کیا گیا تیسری بات یہ ہے کہ ان گیارہ لوگوں جو جو آریسٹڈ ہیں انہوں نے جو معلومات فراہم کی ہیں اور جو شواہد فراہم کی ہیں وہ شواہد افغانستان کو دیئے گئے ہیں کہ جناب یہ آپ کے وہاں سے اس کی نہ صرف منصوبہ بندی ہوئی بلکہ یہ وہاں سے ایکزیکیوٹ ہوئی گاڑی تک وہاں سے آئی ہے تو یہ جب بات کی گئی ہے افغانستان کو بار 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 یہ ایک دفعہ نہیں ہے آرمی چیف نے اپنے طور پر اور یہ نہیں کہ یقیناً ویسے تو پیغامات جا ہی رہے ہوں گے پھر انہوں نے مجبوراً پبلک کے سامنے بھی کہنا پڑا کہ شاید ان کو افغانستان کو یہ بات سمجھ آئے کہ ہم کس حد تک اس معاملے کے اندر صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ اب ہمیں پبلکلی کہنا پڑا بلکل اسی طرح پرائیم سٹر کو بھی اسی طرح ہی آپ نے دیکھا کہ وہ کہنا پڑا انہوں نے کہا کہ ہم نے بار ہاں ڈوزیر دیئے ہیں ہم نے بار ہاں ان تک انفرمیشن پہ چاہیے لیکن کچھ ہو نہیں ہے آج بہت سے نکوی صاحب نے بھی یہی بات کہی ہے کہ ہم افغانستان کو مسلسل کہہ رہے ہیں اور آج تو انہوں نے وان کر دیا ہے کہ جناب جس طرح پہلے آرمی چیف نے ایک دفعہ وان کیا تھا کہ اگر یا تو آپ ان کو پکڑ لیں ان کو ٹرائی کریں اگر وہ نہیں ہیں آپ جانا ہمارے حوالے کر دیں کیونکہ ہمارے لیے اس سارے معاملے کے اندر یہ جس طرف چوئی صاحب نے توجہ لائی کہ ایک طرف ہم چونکہ ہم پہلے ہی بہت مشکل کا شکار ہیں اور ہم ایسے ان سخت ترین حالات کے اندر ہم جو ہے وہ اپنے کوئی دال دلیے کا بندبست کر رہے ہیں اور اپنے معاملات کو سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بیچ میں یہ افغانستان کی وجہ سے اگر یہاں دہشتگردی ہوتی ہے ان کی سرزمین استعمال کا ہو کر تو ہمیں پرابلم آتی ہے تو ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی سرزمین کو استعمال نہ ہونے دیں آپ رکھیں لوگوں کو وہاں ان کے خلاف اپریشن کریں کوئی دو چار انہوں نے ایسے پٹاخے ٹائپ چلا چلو کے یا دو چار کاروائیاں ڈال کے انہوں نے پھر معاملات کو بند کر دیا وہ اس طرح تو دہشتگردی کنٹرول نہیں ہوتی دہشتگردی اس طرح گنٹرول ہوتی جیسا چوئی صاحب نے کہا کہ آپ کی تمام متعلقہ ادارے آپ ویل کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ صرف ویلی نیلی نہیں مکمل ویل کے ساتھ آپ کی جو سیاسی کمانڈ ہے وہ تمام سیاسی جماعتیں سٹیک اولڈر سب مل کر جس طرح ہم نے پہلے دہشتگردی کو ہم نے ٹی پی ایس کے بعد جو ہم نے فیصلہ کیا تھا اس کے بعد ہم نے دہشتگردی کو شکست دی تھی اس کی جان جیتی تھی اور یہ دنیا میں پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے اس قسم کی دہشتگردی اس سطح پر قابو پایا لیکن اب یہ جو معاملہ ہے افغانستان کی جو کمزوری ہے یا وہاں کی ایک بوری حکومت جو ابھی کمزور ہے ان کے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے ان کے پاس چیزیں نہیں ہیں پرابلم یہ کہ وہ مانتے بھی نہیں ہیں یا تو یہ ہمارے تعاون سے وہ چیزوں کو کر سکتے ہیں ہم تو ایکسپرٹ ہو گئے نا اب اس کام کے ہمارے ساتھ اگر وہ صحیح طریقے سے تعاون کریں مجبوری یہ ہے کہ وہ تعاون کر نہیں سکتے کیونکہ جس بنیاد پہ انہوں نے ریزسٹنس کی مومنٹ لڑکے جن لوگوں کے بحاف پہ آج عبوری اکومت بنائی ہے وہ سوال کرتے ہیں کہ جناب اپنی ہے وہاں پہ آپ نے عبوری اکومت بنائی ہے ہمارے تعاون سے ہمارے خون کو وہاں پہ استعمال کر کے تو اب ہماری باری آئی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے خلاف جائیں یہ وہ ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے جس کی باجہ سے وہاں کی اکومت وہ اس قابل نہیں ہے یا وہ کرنا نہیں چاہتی یا وہ کر نہیں پا رہی ہے لیکن پاکستان اس مجبوری کو اب سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے ہمارے پاس یہ گنجائش نہیں ہے کیونکہ ہم خود اس وقت جن حالات ہم گزر رہے ہیں وہاں ہم اس چیز کو فورڈ نہیں کر سکتے ہیں خاص طور پر جس سرمایہ گاری ہے فارنس انویسمنٹ کے پیچھے ہم دن رات ایک کر رہے ہیں وہ تو آئے گی اسی صورت کے اندر جب ہمارے ملک میں استحقام ہوگا اور وہاں پہ یہ مسائل نہیں ہوں گے اگر چینی جو انجینئرز ہیں یا چینی جو عملہ ہے اگر وہ فرض کیجئے کہ ان کے سیکیورٹی ان کو نہیں ہے تو وہ آپ نے دیکھا تھا کہ یہ جب اشام واقعہ اس کے بعد بہت سے چینی واپس چلے گئے اور پھر ایک دو جگہ پر ایک دو جگہ پراجرس کے کام بھی باندھوا اپنی ذمہ داری کیے بغیر ہمارے لئے مشکل ہو رہی ہے بڑی ڈیٹیل میں جیسے نشاہ صاحب نے بتایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ انویسمنٹس بھی پاکستان میں آ جائے اور ایک نئے پروجیکٹ کی طرف بھی ہم بڑھ رہے ہیں اور اس کے باوجود اگر ہم چیزوں کو میک شور نہیں کر سکتے ہیں اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا آزم صاحب نے کچھ آپریشنز بھی کیے گئے تھے جس میں رد و فساد بھی تھا آپریشنز بھی تھا پھر اس کے بعد اب سیف سٹی پروجیکٹس آگے ہوئے یہ سیف سٹی پروجیکٹس جو جگہ جگہ آپ کیے جا رہے ہیں ہر شہر کے اندر کیے جا رہے ہیں آپ انہیں کس طرح سے دیکھتے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں وہ کس حد تا کنٹرول ہو سکتے ہیں فائضہ اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ ٹیکنالوجی پر شفٹ ہو چکی ہے جو کنونشنل پرانے مینول طریقے تھے اب وہ ایسا ایسا جو وہ متروک ہوتے جا رہے ہیں پوری دنیا کے اندر اس وقت سرولنس کے لیے سیسٹی وی کیمرے لگایا جاتے ہیں اب وہ کیمرے اتنے جدید ہو چکے ہیں ان کے ذریعے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ان کو اپریٹ کیا جا رہا ہے اور وہ ایک بندے کا چیرہ دیکھ کے وہ کیمرہ اس کا پورا بیوڈیٹا سامنے لے آتا ہے اب اسی طرح پاکستان کے اندر جب سیسٹی یہاں پہ شروع کیا گیا تھا تو مجھے یاد ہوں میاں شہباز شریف یہاں پہ وزیرہ آلہ تھے اور یہ بات شروع ہوئی تھی جس ایک ڈیوائس سے وہ آپ ائرپورٹ پہ جاتے ہیں تو ائرپورٹ کے باہر ایک وہ ایس ایف کے الکار کھڑے ہوتا ہے جن کے ہاتھ میں چھوٹی سی وہ انٹینے والی ڈیوائس ہوتی ہے بنیادی طور پہ اس ڈیوائس سے یہ کام شروع ہوا تھا کہ ہم اس ڈیوائس کو ڈیوائس کے لیے استعمال کریں گے لیکن جو ہواوے کمپنی ہیں جب ان سے ملاقات ہوئی تو اس کے بعد یہ ہم سیف سیٹی پروجیکٹ تک پہنچے تھے اور اس سیف سیٹی پروجیکٹ کے اندر لہور کے اندر کیمرے لگائے گے لیکن ہمارا علمیہ کہا ہے کہ ہم ایسا ایسا وہ جو ان کا پیمٹس کا شیڈول تھا کیونکہ ہماری ان کے ساتھ جتنا بھی ایگریمنٹس تھا وہ ڈالرز میں تھا اور ڈالرز میں جب آپ دیکھتی ہیں فلکچیشن آتی ہے تو ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں اس کمپنی نے ہمارے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا تھا اس کو ہم شاید بروقت اس طرح ادائیگیاں نہ کر پائے اس کمپنی نے ہمیں جو آفٹر سیل سروس دینی تھی اس نے وہ سلسلہ بند کر دیا اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہمارے کیمرے ایسا ایسا بند ہونے شروع ہو گئے لہور شہر کے جو کیمرے بند ہوئے تھے اس کی بنیادی وجہ یہ ہی تھی اور آدھے سے زیادہ شہر جو سروس سے باہر ہو گیا اب دوبارہ میرا حال ہے کمپنیوں کے ساتھ یہ گئے ہیں ایگریمنٹ کے اندر ہواوے کے ساتھ بھی اور بھی کمپنی ہیں اس کے ساتھ مل کے یہ کیمرے کو دوبارہ آپریشنل کیا جا رہا ہے جس طرح موسیل نکوی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم سیف سیٹی کا ایک پروجیکٹ لگا رہے ہیں بشام کے علاقے میں اور اس پورے شہرہ ریشم کے اوپر یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ہر شہرہ کے اوپر یہ انتظام ضروری ہے ہر شہر میں تاکہ آپ کو پورا کوئی بھی دہشتگردہ یا کوئی بھی ایسی غیر قانونی ایکٹیوٹیز میں جو ملوث لوگ ہیں آپ ان کا فوٹ پرنٹ جو ہے وہ پورا حاصل کر پائیں اور ان کیمروں کی وجہ سے بلکل ان کو دہشتگردوں کے خاتمے کے لیے بھی آپ کے کام آئیں گی اور آپ تمام ایکٹیوٹیز جو ہیں ان کا آپ کے پاس پورا ایک ریکارڈ آئے گا اور اگر یہ کیمرے لگا لیا جاتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ آپ کو اس کے اندر ایک بہت بڑی سپورٹ ملے گی لیکن علمیہ یہ ہے کہ ہمارے اسلام بات جیسا کیپٹل سٹی ہے وہاں پہ بھی کیمرے لگے ہیں آپ نے دیکھا یہ دو تین دن پہلے جو ہجڑوں والا واقعہ ہوگا ہے ابھی تک ان ہجڑوں کی فوٹی تو ہم حاصل نہیں کر پائے جہاں پہ ہمارا مقصد ہوتا ہے وہاں پہ ہم فوٹیج فورا نکال لیتے ہیں ایک افغانی لڑکی والا ایشو تھا ہم نے پورا فوٹپرنٹ نکالا اس کی پوری ڈیٹیل نکال لی ٹیکسی میں گفتگو تک نکال لی جہاں پہ ہمارا ویل نہیں ہے ہمارا موڈ نہیں ہے ہم نے یہ کہہ کہ جان چھوڑالی جی ہجڑوں نے بہت زیادہ میک اپ کیا ہوا تھا اس لئے وہ پہچان نہیں پا رہے ہر کسی کی سیکیورٹی کو میک شور کرنا ہے اصل میں یہ ریاست کی ذمہ داری ہے سیکیورٹی کو میک شور کرنا اب دیکھیں لاہور شہر کے اندر بہت زیادہ ڈکیٹی کی واردہ جب بڑھ گئی تھی اس کے اندر سیف شیٹی کے کیمروں کا بڑا ایک اچھا اس میں اضافہ ہوا سیکیورٹی کو کنٹرول کرنے میں اور اس سے واردات میں کمی ہوئی تھی لیکن بدقسمتی اب مالی طور پر حالات ہی تھیں خراب ہیں معاشی حالات لوگوں کے خراب ہیں اب پھر آپ دہ رہے ہیں دہشتگردی کی ویو آ رہی ہے لاہور میں ہر دوسرے تیسرے دن لاہور کیا پنجاب میں آپ کو نظر آتا ہے کہ کئی نہ کئی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے ڈکیٹی نظامت پر لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے لیکن کراچی شہر جو ہے وہ سب سے زیادہ ایفیکٹی ہے کراچی کے اندر ہر روز آپ کو دو چار چھے واقعات ایسے نظر آتے ہیں کہ ڈاکو بغیر خوف و خطر کے لوگوں کو گولیاں مار رہتا ہیں اسی لئے اب کراچی کے اندر بھی سیف سیٹی کا پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں اور کراچی کو بھی اسی سرولینس میں لے کے آ رہے ہیں دوسرا اس کا ایک اور بڑا فائدہ ہے سیف سیٹی پروجیکٹ کا کہ آپ کو ٹریفک کنٹرول کرنے میں ٹریفک منج کرنے میں آپ کو بہت یہ سپورٹیو ہے میں اس کی دبائی کی ایک اگزامپل دیتا ہوں دبائی نے اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر کیمرے شفٹ کی ہیں وہاں پہ جب ایک سڑک پہ گاڑی جا رہی ہے تو وہ یہاں تک ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کہ اس بندے نے سیلٹ پر لگایا یہ بندہ موبائل پہ بات تو نہیں کر رہا یہ بندہ کوئی اس قسم کی حرکت تو نہیں کر رہا جسے حادثہ پیش آ سکتا ہو اتنے وہ جدید کیمرے ہیں تو ہم بھی وہ لگا سکتے ہیں بلکل لگا سکتے ہیں ہم اسے بریک کے بعد یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں اور جہاں پہ بات کی جا رہی ہے افضل اخوانستان کے تعلقات کے حوالے سے تو دیکھنا ہے کہ اخوان گورنمنٹ جو ہے اس کے بعد وہ کس قسم کا رویہ اختیار کرتی ہے اور پھرچ کچھ گلانی صاحب نے بھی آج میڈیا سے گفتگو کی ہے یہ سب جانیں گے اس بریک کے بعد جی ویلکم بیک ناظرین جہاں پہ بریک پہ جانے سے پہلے بات کی جا رہی تھی کہ اخوانستان کے ساتھ پاکستان کی گورنمنٹ کے جو تعلقات ہیں وہ کس طرح سے رہیں گے اور اگر پاک اخوانستان تعلقات کو دیکھا جائے تو جہاں پر امریکہ کا انخلاق ہونا تھا تو وہاں پہ مذاکرات کے اندر پاکستان نے بقائدہ طور کے اوپر سالسی کا کردار بھی ادا کی اور افغان معاجرین کو اپنے پاس پناہ بھی دی ہے پینل کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو قائم مقام صدر پاکستان ہیں یوسف زدہ گلانی صاحب انہوں نے جو میڈیا سے گفتگو کی ہے انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے یہ پیشکش کر دی بھی ہے کہ امران خان صاحب جو ہیں وہ آئین اور ٹیبل پر بات کریں آئین اور قانون کی بالا دستی کی انہوں نے بات کی ہے تو بریک پہ جانے سے پہلے ابھی انہوں نے شاہ صاحب جیسے ابھی آزم صاحب فرمارے تھے کہ سیف سیٹی پروجیکٹ جو ہیں وہ کتنے ضروری ہیں اور اس کے ذریعے آپ فوٹ پرنٹ جو ہیں وہ ایزی لی لے سکتے ہیں اگر وہ ہو جائے گا یہ پروجیکٹ صرف آپ اسے کس طرح دیکھتے ہیں سیکنڈلی اس وقت جو پاکستان اور افغانستان کی گورنمنٹ کے جو تعلقات ہیں ہمارے جو سفارتی تعلقات ہیں آپ ان کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ پاکستان کی امپورٹنس کو افغان گورنمنٹ اتنی آسانی سے بھول تو نہیں سکتی نا ہم نے جو ان کے لئے کیا ہے نہیں دیکھئے میرا نہیں خیال کہ وہ اس کو بھولنا چاہتے ہیں یا بھول سکتے ہیں معاملہ صرف یہ ہے کہ یہ جو ہمارے اس وقت مسائل ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے سنٹائنز آپ کسی دوسرے کی مجبوری کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے ہیں آپ اپنے کسی معاملے کے اندر تو ابھی جو سیچویشن ہے وہ اس طرح کی ہے ان کے بھی گریوینس ہوں گے انہوں نے بہت سی باتوں پر ہم نے جب افغان ماجینین کی واپسی کی بات کی ہم نے تمام غیر ملکیوں کی بات کی تو آلٹیمیٹلی افغانی چونکہ بہت زیادہ تعداد میں تھے اس لیے لگتا ہے کہ ان کو کیا اس کے علاوہ بھی لوگ واپس بھیجوائے گئے اب معاملہ یہ ہے کہ انوالمنٹ کا معاملہ یہ دیکھئے کہ ابھی میں ایک خبر پڑھ رہا تھا شاید آج کل میں خبر آئی تھی کہ انتیس کے قریب افغان جو دہشت گردہ ممارے گئے ہیں یہ اس چند ماہ کے دوران جو وہ ہوئے ہیں بشام واقع کیا میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ اس میں افغانستان کی انوالمنٹ ہے تو یہ جو اس طرح کے معاملات ہیں اس کے اندر افغانستان کو جو ہے نا وہ فرنٹ فٹ پر آ کر پاکستان کی مدد کرنی چاہیے اور تعاون پاکستان اس کو ضرور دے سکتا ہے کیونکہ پاکستان کے پاس یہ ایکسپرٹیز موجود ہیں پاکستان اب اتنے عرصے سے دہشت گردی سے نبار دازمہ ہیں کہ ہم اپنے طور کے اوپر اب چیزوں کو یہ گزشتہ جنہوں آپ نے دیکھا کہ جدید امریکی اسلحے کا معاملہ آیا ہمیں کچھ اس کی وجہ سے تھوڑا دہشت گردی کی لہر نے ذرا زور بھی پکڑا لیکن ہم نے پھر بھی سمہا اس کو کاؤنٹر کرنے کی سٹریٹیجی تیار کر لیا اور ہم نے اس کو کاؤنٹر کیا اب معاملہ یہ ہے کہ اگر جب تک افغانستان اپنے حصے کا کام نہیں کرے گا ہمارا کام بڑھ رہا ہے یعنی ہم اس ہمارے لیے وہ مشکلات بڑھ رہی ہیں اگر وہ اپنے حصے کا کام کرتے تو کم از کم ہمارے لیے ایک راستہ بند ہوگا وہاں بھلا جو معاملہ بند ہونے سے ہم اپنی بہتری جلد لا سکتے ہیں اپنی انرجی کو ادھر استعمال کر سکتے ہیں وسائل استعمال کر سکتے ہیں اس وجہ سے پاکستان بار بار افغانستان کو کہہ رہا اور افغانستان کو یہ بات سمجھنا ہوگی یقین اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی جو ہم لڑائی چاہتے ہیں یا وہ لڑائی چاہتے ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ ہمارے معاملات کو سمجھیں ہم یقین ان کے معاملات کو سمجھیں گے ہمارا جہاں تعاون ان کو درکار ہے ہمیں جب پتہ چلا آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کی حکومت کے دوران ان کو جب کرائیسزم پر آ رہا تھا تو وہاں پر جب اس کی یہ جیسے کہتے ہیں کہ ڈراؤٹ اور اس طرح جی سیچویشن ہو گئی تھی تو وہاں پر ہم سے جو بن پایا ہم نے کیا ہمیشہ کیا ہے پاکستان کے اندر نہیں افغانستان میں بھی جب ضرورت پڑی ہم نے کیا اب معاملہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی جان جو ہے وہ جوکھوں میں ڈال کر رکھوں اور میں کسی اور کو فسیلیٹ کروں کہیں نہ کہیں تو جا کر مجھے یہ بتانا ہے کہ جی نا میں پریشانی کا شکار ہوں کوئی تھوڑا سا تھوڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کر کے میری پریشانی کو دور کریں جو ہے سیف سٹی پروجیکٹ دیکھیں سیف سٹی اس کو سیف سٹی کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ صرف ایک دہشتگردی کا معاملہ نہیں ہے سیف سٹی آپ کے اوورال کریمنل ایکٹیوٹی پلس جتنی بھی سرویلنس ہے اس کو انشور کرتا ہے اور اگر یہ اس طرح سے کام نہ کر رہا تو آپ اس کو سیف سٹی کیا رہی سنتخالی کیمرے لگا دینے سے ہم نے چھے دار کیمرہ لگا دیا تین ازار چلنی رہا ان تین ازار میں سے جہاں پہ جو کیمرہ نہیں چل رہا وہ ساری جو آپ نے جو سمجھتے ہیں کہ ایکٹیوٹی ہے جس کو آپ نے پکڑنا ہے وہ بیچ میں سے مسنگ لنک آ گیا تو آپ کے لیے وہ ضائع ہو جائے گی جس طرح ابھی وہ کہہ رہے ہیں اسلام آباد کے اندر وہ جو ہے اب مجھے میں سے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ وہ جس نے میک اپ بہت زیادہ کیا تھا وہ میک اپ کر کے نکلافنا گھر سے تو جو پہلی دفعہ وہ منظر ہم پر آیا اور آخری دفعہ حضرت میک اپ تو وہی رہا ہوگا میک اپ تو دیل تو نہیں ہوا ہوگا سو یہ اس قسم کی گفتگو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اپنا مزاق بنوانے سے بہتر ہوتا ہے کہ آپ لوجیکل گفتگو کریں یا لوجیکل بات کریں اور یہ عوام کو انفرمیشن دینی چاہیے یہ عوام کا رائٹ ہے کیونکہ اس کے ٹیکس کے پیسے سے سسٹم چلتا ہے تو اس لیے یہ جو ہمارے ہاں مزاج ہے یہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ جی اگر فرض کیجئے کسی اور کا معاملہ ہو گیا تو جناب وہ چوئی صاحب کو تکلیف ہے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے مجھے تکلیف ہوگی تو میں آہو بکا مچا دوں گا یہ اس طرح نہیں چلے گا نظام کو اپنے سردر چاہے چوئی صاحب ہو چاہے میں ہوں اپنا ایک سسٹم ہے اس کے تحت سسٹم کو چلنا چاہیے اور جو ہمارے ریاست کے ریاستی سسٹم ہے اس کو اپنا کام کرتے رہنا چاہیے یہ حکومتیں آتی جاتی رہیں گی یہ کبھی کسی کی ہوگی کبھی کسی کی حکومت ہوگی یہ ایک لیدہ ڈیبیٹ ہے کراچی کا جو سیف سٹی جس کی بات کی ہے تو اس کے لیے تین ارب روپے جاری کر دئیے گئے ہیں اس پر بہت شورک ہوگا کافی عرصے سے ہو رہا تھا میرے خیال آج یا کل کی خبر ہے کہ تین ارب روپے جاری کر دیا اور یہ اہم شہرہ ہیں اور جو جو میجر سٹیز ہیں اس کو تو کم از کم کرنا پڑے گا اس کو کرنے کا فائدہ ہے اور اس کا ایک اور بھی بات ہوں ہمارے ہاں ایک اور بڑا مسئلہ ہے جہاں سگنل لگا ہے ہمیں وہاں بھی وارڈن کھڑا کرنا پڑتا ہے یہ بہت بڑا پرابلم ہے ہمارے ہاں ہمیں یہ انشور کرنا ہے کہ اگر وہاں سگنل لگایا ہے ہم نے اس پر انویسمنٹ کر کے سگنل لگایا ہے تو لوگوں کو اس کو وائلیٹ نہیں کرنا اس وارڈن کی جگہ وہاں ہے جہاں سگنل موجود نہیں ہے تاکہ وہ وہاں پہ اس ریسورس کو استعمال کیا جاتے اسی طرح سے جب آپ سیف سٹی پروجیکٹس بناتے چلے جائیں تمام شہروں کو کنیکٹ کرتے چلے جائیں اور ان کی سسٹم کو نیٹ ورک کو بڑھاتے چلے جائیں تو ان لوگوں کو جو یہ کام مینول کر رہے تھے ان کو ان جگہوں پر آپ تائینات کرتے ہیں جہاں پر یہ سسٹم نہیں ہے تاکہ وہاں کے نظام چلتے رہیں تو اس لیے ہمیں یہ سٹریٹیجی پرابر طریقے سے بنا کے ہمیں اس کو ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ان سب کو جوڑنا بھی چاہیے صرف سیف سٹی یہ نہیں ہے کہ لاہور کا یہ کام کر رہا ہے آدھا عیسہ کام کر رہا ہے مغربی عیسہ کام کر رہا ہے شمالی عیسہ جو ہے وہ پتہ ہی نہیں وہ کہاں ہیں اس کو انشور کرنا چاہیے اور اس کا ایک بجٹ ایک سسٹم جو ہے وہ بنا کے رکھا ہوتا ہے جب وہ بنا تھا اس کی فیزیبلیٹی بنی تھی ہمارے ہاں پی سی ون بھی بنتا ہے ٹو بھی بنتا ہے سسٹم بھی بنتا ہے تو اس وقت ہمیں یہ سوچنا چاہیے ڈالر پیرٹی کی بھی ہمیں ڈالر کی جو اوٹس نیچ ہے اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے ہمیں اس کی مینٹرنس بھی سامنے رکھنی چاہیے کوئی بھی پروجیکٹ ایسا نہیں ہوتا جس میں مینٹرنس خاص طرح یہ کیمرے اور اس کے اور پھر جب آپ مینٹر رہے ہوتے ہیں ہمارے ہاں پہ یہ آلات ہیں کہ نیلم جیلم ہم نے بنا لیا اور پتہ چلا نہیں جی اس کی ترانسویشن لائن نہیں ہے تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں سلامبات ایکپورٹ بنا لیا تھا اس کی سرکیں نہیں تھیں مطلب آپ اندازہ کیجئے یہ جو پلاننگ کا طریقہ کار ہے یہ ڈزاسٹر ہی کر سکتے اس میں تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے پلاننگ جو ہے وہ فول پروف ہونی چاہیے آپ اپنی تمام تر کرتے ہیں جس میں ڈالر بھی ہے جس میں مینٹرننس بھی ہے جس میں دیگر چیزیں تاکہ کل جس طرح ریس پلاننگ کرتا تھا اس نے جو پول آج سے سو سال پہلے بنائے تھے آج بھی وہ کار آمد ہے آج بھی آپ ان کو استعمال کر رہے ہیں پریکٹیکلی ہمیں پلاننگ کرتے ہیں سوچنا چی ہمیں یہ سال ڈیڑھ سال دو سال چار سال پہنچ سال کی پلاننگ نہیں کرنی نشاہ صاحب اگر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں پاکستان افغانستان کے تعلقات کو تو آپ اسے کس طرح سے کنکلوڈ کریں گے اور افغان گورنمنٹ کی طرف سے ان کا رویہ آپ کس طرح دیکھیں گے پھر ہم اگلی ٹوپیک کی طرح پڑتے ہیں دیکھیں افغانستان کے ساتھ یہ جو ہم نے اس کا ساتھ دیا تھا ابھی اس پر تین چار بڑی امپورٹنٹ چیزیں تھیں جو ہماری ضرورت بھی تھی ایک تو ہے بظاہر امریکی ایجنڈا بھی تھا کہ ہم نے امریکہ کو بھی ظاہر ہے ان راستوں نہیں کرنا تھا دوسرا جو ہمارے اس میں مفادات تھے جو بھارت کا وہاں پہ تسلط تھا بھارت نے وہاں پہ اتنے کانسل خانے کھولے تھے ہم نے وہ تسلط ختم کرنا تھا تیسرا ہم سیف سٹی پروجیکٹ سوری ہم جو سی پیک میں جا رہے ہیں سی پیک کے جو ٹریڈ روٹس ہیں اس میں سے ہم نے ایک ٹریڈ روٹ خانستان کے اندر سے ایسا نکلنا تھا جو ہمیں ایک سیرا تھا سینٹرل ایشیا تک ہم نے وہاں پہ ایک ٹرین سروس شروع کرنی تھی ایک روڈ سٹرکچر ہم نے وہاں پہ چینہ اور پاکستان افغانستان تینوں مل کے لے کے جا رہے تھے تاکہ ہماری ٹریڈ آسان ہو جائے تیسرا ہمارا یہ تھا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے افغان گورنمنٹ ہمارا ساتھ دے گی کیونکہ افغانستان کے اندر تمام جتنے دہشت گرد ہیں ان کے سارے ٹھکانے جو افغانستان کے اندر تھے تو اس میں ہم یہ امید کر کے بیٹھے تھے اب کچھ چیزوں کے اندر ہم کامیاب ہوئے کہ ہم نے بھارت کا فوری طور پر تسلل جا اس کا خاتمہ وہ بہتر ہوا لیکن جو ہمارا ایک مین پروجیکٹ ہے جس میں افغانستان کو بہت فائدہ پہنچ رہا تھا اگر ٹریڈ روڈ وہاں سے گزرتا وہ ہمارا ابھی تک پایا تکمیل تک نہیں پہنچا اس کی وجہ صرف افغان گورنمنٹ کی طرف سے ریکاوٹے ہیں کیونکہ جب تک دہشت گردی میں افغان حکومت ہمارا ساتھ نہیں دے گی ہم وہ والا جو ٹرین سرورس اور روڈ سٹرکچر ہے اس کو ابھی استعمال نہیں کر پائیں گے اس کا متبادل اب چائنہ نے اور پاکستان نے مل کے یہ سوچا ہے کہ خنجراب پاس کراس کرنے کے بعد جب آپ چائنہ میں داخل ہوتے ہیں وہاں سے چار سو کلومیٹر کا فاصلہ ہے جو چائنہ کے اندر ہی ہے وہ ہمیں ایکسس سیرہ سینٹرل ایشیا تک وہ بھی ایک بڑا سیف اور بہترین روٹ ہے لیکن اگر ہمیں افغانستان کے اندر سے ایکسس ملے گی ہمارا بہت سارا سفر بائی سکتا اس میں سے اب دیکھیں افغانستان کو پاکستان کی بڑی شدید روٹ اس سینس میں ہے کہ افغانستان کی تمام ٹریڈ پاکستان سے ہوتی ہے اب افغان ٹرانزٹ کے اوپر بھی اس وقت پر بندیاں بہت ساری افغان ٹرانزٹ ساری پہ نہیں بہت ساری پہ سکھی وہ بھی نہیں ہے اگر انہوں نے ٹینشن کریئٹ کیا ہے اب وہ افغان ٹرانزٹ کو کھلوانے کے لیے وہ ہمارے پاس آتے ہیں لیکن ساتھ جو ہماری شرائط ہیں دہشگردی خاتمے اس کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا نہیں کر رہے اور اگر افغانستان اس کے اندر اپنا افغان حکومت اپنا کردار ادا کرے تو افغانستان کی جو ترقی ہے اس وقت وہ کر رہا ہے ترقی لیکن اس کی ترقی جو ہے نا وہ کئی گناہ بڑھ جائے گی جب اس کے اندر ایک بقاعدہ تجارت کا سلسلہ شروع ہوگا اور وہاں سے پاکستان کو اور چائنہ کو سینٹرل ایشیا تک ایک سیف وہاں سے ایکسیس ملے گی اور گوادر پورٹ سے اگر کوئی مال آتا ہے اور وہ برائے راست چائنہ افغانستان کو کراس کرتے ہوئے وہ سینٹرل ایشیا میں جاتا ہے تو بڑا سفر بھی بچتا ہے اور اخراجات بھی کم ہوتے ہیں اور جس جس ملک سے گزرے گا ان کو ایک معاشی طور پر ایک استحقام بھی ملے گا ان کو سپورٹ ملے گی اور نئی ایک وہاں پہ جاب کی اپرچنٹیز وہاں پہ کھڑی ہوں گی اور سینٹرل ایشن سٹیٹس کو گرم پانی کا ساحل مل جائے گا جس کے اوپر ساری وہ رشیان وار اور سارا معاملہ ہے جس سے آپ اسے کس طرح سے کنکلوڈ کریں گے کیونکہ اس وقت افغانستان کی جو گورمنٹ ہے جن چیزوں کو ہائلٹ کیا ہے ابھی آزم صاحب نے کیا وہ ان تمام تر چیزوں پر کام کریں گے کیونکہ اگر خطے میں امن ہوگا تو بات آگے بڑھ سکے گی دیکھیں میرا نہیں خیال مجھے نہیں لگ رہا مجھے جو اب تک کی میری جو میں نے observe کیا ہے مجھے لگ نہیں رہا کہ افغان حکومت اس position میں ہے وہ حکومت خود بھی اس position میں نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے یہ جو جس طرح کی چوئیس ہم نے جو چیزیں بتائیں ہیں پروجیکس بتائیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک تو ان کا skill level ایک میجر معاملہ ہے دوسرا ان کا ایک جو ideological problem ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ہمارے ہاں دہشتگردی کرتے ہیں وہ ایک ایسا problem ہے جس کو وہ ابھی sort out نہیں کر با لے اور شاید ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا اس کو sort out کرنا until unless کے کوئی ایسی ان کے درمیان یہ realization ہو ان کے اور وہ لوگ جو تحریک طالبان پاکستان یا ان کے allies ہیں یا ان کو support کرتے ہیں آپ تو سنا ہے بلوجستان کی کچھ تنظیمیں بھی somehow جھڑ پچکی ہیں ان کے ساتھ تو جب تک آپ ان کو neutralize نہیں کر پاتے تب تک یہ ممکن نہیں ہوگا کہ اس طرح کا کوئی trade route کھل سکے شاید میں بھی اگر فرض کیجئے کہ ہم مایوس ہو جائیں تو پھر وہی خنجراپاس والا جو route ہے اس کے اوپر کام کیا جائے گا لیکن فی الحال جو ہے مجھے نہ ہی ان کا کوئی عملی اقدام ایسا نظر آ رہا ہے جس سے یہ لگ رہا ہو نہ ان کی کوئی intention ایسی نظر آ رہی ہے جس سے یہ لگ رہا ہو کہ یہ کوئی ماضی قریب کے اندر ساری مستقبل قریب کے اندر کوئی مسئلے sort out ہوں گے یہ شاید اسی طرح ہی چلتا رہے گا اور تا وقتے کے یہاں کے لوگ اور وہاں کے لوگ وہ اس چیز کو realize نہ کر لیں کہ دہشتگردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا دہشتگرد جو ہے وہ ہر حال میں دہشتگرد ہے اور وہ دہشتگردی کے ذریعے آپ چیزوں کو win نہیں کر سکتے جو افغانستان کے اندر movement تھی وہ oppressor کے خلاف تھی وہ جو invader کے خلاف تھی وہ اور بات تھی وہ ان کے ملک میں invader کیا گیا تھا لیکن یہاں جب when it comes to Pakistan تو پاکستان کے اندر invasion کی جا رہی ہے سو جس طرح افغانیوں نے وہاں پر resistance کی ہے invaders کے خلاف اسی طرح ہم پاکستان میں invaders کو allow نہیں کر سکتے اور ہم ان کو یہ موقع نہیں دے سکتے کہ آپ پاکستان کی ریاست کو مفلوج کرنے کی کوشش کریں گلانی صاحب کی آج کی ایک ملاقات رہی ہے میڈیا کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ table talk ہونی چاہیے اور بانی تحریک انصاف اس میں بھرپور اپنا کردار ادا کریں گورنمنٹ بھی کریں آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں آج گلانی صاحب قائم کام صدر تھے آپ کی ملاقات ہوئی گلانی صاحب سے اور بھی بہت سارے جنرلس ہمارے ساتھیوں کی ملاقات ہوئی گلانی صاحب نے اچھی بات کی آج رہو نو کہ زرداری صاحب بھی ویلنگ ہے اور یہ بات ہم اپنے شو میں کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ زرداری صاحب ایک ایسی شخصیت ہے جو اس میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اگر زرداری صاحب بھی ویلنگ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر زیادہ زرداری آجاتی ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی کہ اگر ادھر سے قدم بڑھایا جا رہا ہے تو ادھر سے اگر قدم نہیں بڑھایا جائے گا تو میرا خیال ہے سیاسی طور پر وہ اپنا نقصان کریں گے کیونکہ آپ نے ٹی او آرز کی بات کرتے ہیں آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے یہ مسائل ہیں جب آپ ٹیبل پر بیٹھیں گے آپ بیٹھ کے اپنے گریویانس وہاں پر ڈسکس کریں جو ٹی آرز ٹی آرز آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں وہاں پہ میوچرل انڈرسینڈنگ سے بیٹھ کے آپ وہ تیہ کریں اس کے بعد آپ آگے چلیں اگر حکومت کی جانب سے ان کو آپ سے کی ہوئے وعدوں کو یا جو کمیٹمنٹس آتی ہیں وہ پوری نہیں کی جاتی ہیں تو اس کے بعد آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ عوام کے سامنے آ جائیں یا پارلیمنٹ میں کھڑے ہو جائیں اگر حکومت آپ کی ڈیمانڈز کو پورا کرتی ہے تو پھر اس اچھی اور کیا بات ہے کہ پاکستان میں ایک سیاسی استعقام آ جائے گا سیاسی استعقام کی وجہ سے ہم ایک معاشی استعقام کی طرف بھی بڑھ جائیں گے اگر آپ کو بس ٹائم ہے تو میں صرف افغانستان کے حوالے سے ایک جو بات کرنا چاہوں گا دیکھیں اس میں ایک ابھی پوائنٹس ہے جس کو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں وہ ہے امریکہ امریکہ کا جو انٹرسٹ ہے اب افغانستان کھڑا ہے رشیا اور چائنہ کے ساتھ اب امریکہ بھی کسی حد تک یہاں پہ افیکٹیو ہے جو ہمارے مسائل ابھی تک حل نہیں ہو رہی یہاں ٹریڈ روٹ نہیں بند پا رہے مجھے یہ ڈاؤٹ ہے کہ اس میں امریکہ کی انوالمنٹ ہے اور اس سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ مستقبل قریب میں امریکہ دوبارہ وہاں پہ ان سرولنس میں نہ چلا جائے اچھا جی میٹھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں پھر گرانی ساکھ انکلوڈ کرتے ہیں مزید اشیس کو بھی پروگرام کا حصہ بناتے ہیں جی ویلکم بیک ناظرین ہم اب کچھ بات کریں گے پرائمیسٹر فاکستان کے حوالے سے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بات کی گئی ہے اور ہم نے دیکھا تھا کہ اس سے پہلے دو ہزار سترہ میں سپریم کورٹ کی جانب سے ایک ایک بنایا گیا تھا جس کی اوپر کوئی پریکٹیکلی عمل ہوتا ہوا نظر نہیں آیا تھا لیکن مارچ میں پرائمیسٹر فاکستان شباز شریف صاحب نے سوالے سے کمیٹی کو تشکیل دیا تھا اور اس کا مقصر صرف یہ تھا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جب کبھی بھی کوئی ڈیزاسٹر ہوگا تو اسے کس طرح سے نمٹا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ پرائیس کنٹرول پر بھی بات کریں گے پرائیس کنٹرول کمیٹیوں کی اس کا جو کار کردگی سامنے آئی ہے اس میں سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ جس کی طرف سے آ رہا ہے وہ افسر شاہی ہے اور آرتی کا ذمہ سامنے نظر آ رہا ہے تو یہ تمام تر چیزیں ابھی جس کے سپی کریں گے لیکن اس سے پہلے نشاہ صاحب ہم بریک پی جانے سے پہلے گلانی صاحب کے حوالے سے بات کر رہے تھے میں چاہوں گے آپ اسے کنکلوٹ کر دیجئے کہ جس طرح ساجون نے میڈیا سے جو گفتگو کی اور اس کے بعد جو پوزیٹیف میسیجز جا رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ فرینڈلی اپوزیشن ہو جا ہے اور معاملات وہ ٹھیک ہونے چاہیے آپ اسے کس طرح سے کنکلوٹ کریں میں صرف چوئی صاحب نے ایک طرف اشارہ کر دیا میں اس کی ایک لائن ضرور ساتھ بول دوں گا کہ وہ چوئی صاحب نے کہا کہ بریکہ کی انوالمنٹ افغانستان یہ بہت بڑا ایسپیکٹ ہے اور ٹریڈ روٹس مکمل نہیں ہوتے یہ بھی ایک بڑا ہے مجھے وہ ایک ٹیم بروشیٹا کر کے وہ سینیٹر ہیں ان کی ایک مارچ کی ویڈیو یاد آگئی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان ہمارا برینڈ ہے اور ملٹی نے ان کو بند کر دیا اور اپاوز سے ان کے یو ایس کے برینڈ اور معاملات ہیں وہ پھر آپ چوڑ لیجئے گا بعد میں میں ابھی جو بات کہہ رہا تھا جس جس گلانی صاحب کے جو بات ہے دیکھئے یہ بات تو ہم نے بارہا کہی ہے اور چوئی صاحب بلکل درست فرماتے ہیں کہ دیکھئے آپ بجائے اس کے کہ اگلی ٹی او آرز یا پہلے کی باتیں یا یہ ہمارے مطالبات مانے جائیں اس کے بجائے آپ ٹیبل پر بیٹھ جائیں یہی باتیں آپ ٹیبل پر بیٹھ کریں اور جب آپ ٹیبل پر بیٹھ کریں اپنے گریوینز بھی سامنے رکھیں سارا کچھ ان کے سامنے رکھیں اور پھر وہاں سے اپنی چیزوں کو آہستہ جاتے تھے ہم لوگ جب تنبازی کیا کرتے تھے تو ایک سرہ پکڑ کے پھر آہستہ آہستہ ان گنجلوں کو کھولنا پڑتا ہے اب بیق وقت بہت سارے گنجل جو ہے ان کو کھولنے کی کوشش کریں گے یہ معاملات گنجلک ہوتے ہیں ان کو کھولنے کے لیے آپ کو سلو اینڈ سٹڈی آہستہ آہستہ آپ ان کے ایک ایک گرہ کھولتے ہیں ایک ایک بلک ٹھیک کرتے ہیں جب وہ بلک ٹھیک کرتے چلے جاتے ہیں دور سلج جاتی ہے سو ہمارے جو یہ سیاست ہے اس کے اندر بھی یہ ضروری ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں آپس میں ڈائیلوگ کریں اور ڈائیلوگ کرنے کے لیے سب سے بہترین جو جگہ ہے وہ پارلیمان ہے پارلیمان بنی ہی اس لیے ہم ووٹ ہی اس لیے دیتے ہیں کہ یہ وہاں پر جا کر ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی ایک دوسرے کو نیچا دکھانا یہ نہیں کریں گے یہ میرے اور آپ کے مسائل جائے وہاں بیٹھ کر بات کریں گے اور اپنے جو اس کے بیچ میں جو وہاں پبلک کے لیے اس کے خلاف ہو جائے گی اور پاس اسی طرح ہمارا پیٹ بھر جائے گا جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ کر کر کے کر کر کے کر کر کے نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج ہمارے پیٹ اس سطح تک خالی ہو چکے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ادھار پکڑ کے ہم لوگوں سے پیسے لے کے کسی طرح اپنے اوپر کرس چڑھا کے بھی ان کے خرچے پورے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمارے معاملات پھر بھی درست ہونے وہ نہیں آ رہے ہیں سو ان پہ ذمہ داری ہے ایک چیزوں کو سلجھانے کی اسی بات کا ان کو ووٹ دیا گیا اسی کی نمائنگی یہ کرتے ہیں پارلیمان میں بیٹھ کے چیزوں کو تیہ کریں ٹھیک ہو گیا اب کچھ بات کرتے ہیں پرائن میسٹر کے سٹیپس کے حوالے سے آزم صاحب یہاں پہ قدرتی آفات آتی ہیں لیکن اس کے بعد نہ تو کبھی ان کے حوالے سے کوئی ریپورٹ سامنے آتی ہے اور نہ ہم اس کی تیاری میں رہتے ہیں اور اس کی جو آفٹر ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں اس وقت آپ کلائمنٹ چینج کی حوالے سے جو کمیٹی تشکیل دی گی آپ اسے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں بلخص اس این ڈی ایم اے کا جو کردار ہے آپ اسے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اچھا دیکھیں پاکستان کچھ ایسے ناکردہ گناہ ان کی سزاب بکھتا ہے جس طرح گلوبل بارمینگ ہے اب پاکستان میں پچھلے صاحب پچھلے سلاب آیا تھا اس میں قوم متحدہ کے سیکرٹری یہاں پہ آئے اور انہوں نے پوری دنیا کے سامنے ہماری جو صورتحال رکھی تھی اس سے دنیا کو پتہ جلا تھا کہ کس قدر ہمیں نقصان پہنچا ہے اور اس میں گلوبل بارمینگ میں ہمارا کردار نہ ہونے کے برابر تھا اس میں ان ممالک کا زیادہ کردار تھا جہاں پہ انڈسٹری اس قسم کی تھی جو فضلہ ایسا یا دعا اخراج ایسا گیسوں کا کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے موسمیاتی تبدیلیاں روڈما ہو رہی تھی آج پھر پاکستان پہ اس قسم کے خطرات مندل آ رہے ہیں کیونکہ اس وقت محکمہ موسمیات جو اس وقت خبریں دے رہا ہے جو پرڈکٹ کر رہا ہے وہ کچھ ویسی ہی صورتحال ہے کہ اس وقت پانی سلاب بھی آ سکتے ہیں کیونکہ برفی خاصی ہے جب برفیں پگ لیں گی اور نیچے آئے گا پانی تو اس کی وجہ سے ہمیں وہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا ہمارے ڈیمز کی یہ صورتحال ہے کہ ہمارے ڈیمز کے اندر کپیسٹری نہیں ہے سلٹ بھر چکی ہے جن کو ہم نئے ڈیم ہم بنا نہیں سکے اس پانی کو ہم سٹوریج نہیں کر بائیں گے اس کی وجہ سے ہمیں اس قسم کے نقصان کا اندیشہ ہے تو اس کے لیے ہماری حکومت کو قبل از وقت انتظامات کرنے پڑیں گے تاکہ جو نیرے ہیں جو دریاء ہیں ان میں جو رکاوٹیں ہیں وہ تا ساری کلیر ہوں اور لوگ جو دریاؤں کے کنارے پہ یا پانی کی گزرگاؤں کے اوپر جو تعمیرات ہیں یا جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو پہلے ایویکویٹ کر دیا جائے تاکہ وہاں پہ اس قسم کی انسانی جانے اور مالی نقصان کا اندیشہ نہ رہے کیونکہ جو پچھلی دفعہ سلاب آیا تھا ہم آج تک اس کے نقصانات کی تلافی نہیں کر پائے ہمیں اس وقت بھی ایک ارب ڈالر کی ضرورت تھی تو ہم تقریباً گو گیرہ ارب ڈالر کا ہمارا نقصان اس میں ہو گیا تھا سلاب کی وجہ سے جو کہ قدرت کی طرف سے تھا اس کا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اب پھر اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو کم از کم اس سے پہلے این ڈی ایم میں یہ اور حکومتیں یہ اپنا کردار ادا کریں اور جو گزرگاؤں کے اوپر لوگ تعمیرات کر لیتے ہیں اور کاوٹیں کھڑی کر لیتے ہیں اس کو بروقت حکومت کھڑی کر لے لیکن اس کے اندر بیروکریسی کا رویہ جو ہے نا وہ کبھی مصبت نہیں رہا اب زیراعظم صاحب نے اس کا اظہار بھی کیا اور ابھی انہوں نے ایک کمیٹی بھی بنائی ہے لیکن بیروکریسی تب بات کرتی ہے جب نقصان ہو چکا ہوتا ہے اس کے بعد تخمینیں دیتی ہے اس کے بعد جو ہے نا وہ بتاتی ہے جی اتنے پیسوں کی ضرورت ہے اتنے سب کچھ ہے لیکن اس نقصان کو روکنے کے لیے دے دی ہے لیکن آزم صاحب والی ہے کہ نقصان اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ پھر ہم اس کی تلافی نہیں کر پاتے ہیں تو آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ جو امپورٹن بات ہے کہ ہم نقصان ہونے دیتے ہیں کیونکہ وہ نقصان ہوتا ہے تو پھر نئے سرے سے چیزیں بیلڈ ہوتی ہیں جب نئے سرے سے چیزیں بیلڈ ہوتی ہیں تو پھر پیسے کا معاملہ آتا ہے پیسے کا معاملہ آتا ہے تو پھر سسٹم چلتے ہیں کیا میں کسی پیلز نام لگاؤں لیکن یہ سب کو معلوم ہے کہ سسٹم کیسے چلتے ہیں ہمارے ہاں بھی ویسے ہی سسٹم چلتے ہیں ایشو صرف کیا ہے دیکھئے نقصان غریب آدمی کا ہوتا ہے یہ جتنا فلڈ کے اندر ہم نے جو سندھ آدھا ڈوباوا دیکھا تھا یا جو جو پرابلم آئی تھی جو ہمیں پیسے ملے نہیں ملے وہ سب کے سامنے ہیں جتنے ہمیں باہر سے فورن ایڈ ملی وہ بھی سب کے سامنے ہیں اس کو بھگتا عام آدمی تھا آج تک ان کو کچھ نہیں ملا یہ ایسے کہنے کی باتیں ہیں بہت ساری ہم نے باتیں سنی تقریریں بھی ہیں کچھ ایونٹس بھی ہمیں نظر آئے کچھ جگہوں پر باتیں لیکن ان فیکٹ وہ جو سلاب کے متاثرین تھے ہمیں تو شاید زلزلہ دوہزار پانچ میں زلزلہ آیا تھا اس کے متاثرین بھی آج تک وہ جو دعائیاں دے رہے ہیں تو یہ تو پھر یہ اس کی بات اصلاح دیکھئے یہ اس وقت بھی بات ہی تھی جب بھی آپ کے ہاں موسمیاتی تبدیلی آ رہی ہوتی ہے ہمارے ہاں برف دیکھئے کس وقت یہ ابھی کچھ ہفتے پہلے تک برف باری ہو رہی تھی ایک دم برف پگلے گی ایک ہوتا ہے کہ آپ تین ماہ کے دو ماہ کے عرصے میں سپرنگ کا سیزن نکالتے تھے تو برف پگلنا شروع ہوتی تھی گرمی کی طرف جاتی تھی اب ایک دم گرمی آئے گی وہ پانی بہت تیزی سے نیچے آئے گا اور جب نیچے آئے گا تو پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ سلاب کی صورت ہوگا اور تباہی اور جتنے بھی پروکوشنز ٹائم آپ کے بس کم ہے چوئی صاحب نے بتا دی ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہے اگر وہ وقت پر لیے جائیں گے تو کچھ نقصان جو ہے ہم اس کو اس کا اضالہ کر سکتے ہیں لیکن یہ جو ادروائز موسمیاتی تبدیلیوں کو آپ نے کنٹرول کرنا جس میں ہمارا ایک فیصد حصہ نہیں ہے یہ انڈرسٹوڈ بات ہے لیکن ان کے لیے آپ کو دوسرے سٹیپس لینے ہیں جو آپ کو بچاؤ کے لیے لینے ہیں جس کے لیے آپ کو درخت اگانے ہے سسٹم کو بنانا ہے انہیں چیزوں کو ٹھیک کرنا وہ ایک بڑا کام ہے جس کے اوپر ہم کام نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہوگیا وقت مختصر ہے تو میں چاہوں گی آپ اس کے اوپر آپ انہوں نے شاہ صاحب اپنی رائے دے دیجئے جیسے کیا پرائیس کنٹرول کمیٹیز کا جو ایک ریپورٹ سامنے آئی ہے آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں شکر ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو ٹک ٹاک کے علاوہ کچھ سمجھ آیا اور انہوں نے پرائیس کنٹرول کمیٹیوں کے اوپر توجہ دیا کل ہم اس پر بات کر رہے تھے اب دیکھیں یہ سب سے ضروری ہے اب ان کو پتا چلا ہے کہ کون کون سے ایسے فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے جو حکومت کی جانب سے تھوڑی سی کوشش کی جائے تو بہت ساری مہنگائی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے انہوں نے منڈیوں کی بات کیا انہوں نے پرائیس کنٹرول کمیٹیاں اور جو بیروکریسی اس کے اندر انوالو ہے اس کے حوالے سے آج انہوں نے بات کیا میں سمجھتا ہوں کہ چلے دیر آئے درست آئے یہ ایک اچھا سٹیپ ہے کہ کم کم انہوں نے سوچا تو سائی اس پر ٹھیک ہو گیا نشاہ صاحب آپ اسے کسنا سے کنکلوٹ کریں گے مجھے گلوزنگ کی طرح دیکھئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائیس کنٹرول کے میٹیاں کام نہیں کر رہی ہیں اس پر ہم بارہا بات کر چکے ہیں لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ ان سے کام کروائیں اور پھر جو میکنزم آپ تیہ کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کریں اس میں بہتری لائیں یہ نہیں ہے لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پچھلا سارا کام اس کو بند کر کے یا ایک سسٹم کو کھیڑ کے سائیڈ پہ پھینکے نیا سسٹم بنینا تو نئے سسٹم کو بنانے تک آپ ان سے کام لیں آپ ان کو بتائیں کہ کام کس طرح سے ہونا ہے کیونکہ جب یہ پرائیس کنٹرول کے میٹیاں بنی تھی تب ان کا بھی کوئی مقصد تھا اور مقصد کے ساتھ ہی بنائی گی تھی آپ کوئی کام نہیں لے رہا تو اس لیے وہ بھی جو ہے وہ صرف انجوائے کر رہے ہیں اپنے سٹیٹس کو اور تو وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں تو کام لیں اور پھر اگر اس میں جہاں جہاں لوپ ہولز ہیں وہاں پہ بنائیں ٹھیک ہے آپ ایک شخص کو متعین کر کے یا ایک وزارت بنا کے یا ایک محکمہ بنا کے کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں لیکن جو چل رہا ہے کام اس کو ضرور کنٹرول کریں پرگرام کا وقت پہ ہی پر خاتم ہوا چلتا ہے اپنی میسند بخاری کو میرے معزوز پینل کا اگلے پرگرام تک کیلئے جانسے تیچھئے اللہ نگیبان پاکستان زندہ بات